فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواہشات پر زندگی گزارتا ہے اور اللہ سے امید ماندے فرمایا یہ آجد اور بے وقوف ہے لمبی امیدیں ماند رکھی ہیں اللہ سے اور خواہشات پر زندگی گزارتا ہے من مانی کی زندگی یہ بے وقوفی کی بات ہے اس کو دیکھو جو اپنے خواہشات کا بندہ ہو یہ کاملی رحم ہے اس کا انجام آخرت میں تو ہے جیسا ہوگا لیکن دنیا میں بھی اس لئے اپنی خواہشات سے نکلنا ہے پھر اللہ تعالی نے جب کوئی مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے جب یہ اللہ کی طرف میں توجہ ہو جاتا ہے باقیوں سے مایوس ہو جاتا ہے نا امید حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کی ساری امیدیں صرف اللہ سے بن جاتی ہیں باقیوں سے نا امید پھر اللہ بھی ایسے کو نا امید نہیں کرتے مایوس ہی نہیں ہے نا امید ہی نہیں ہے اللہ فرماتے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو کیسے ہی کیوں نہ حالات آ جائیں کیسے ہی حالات آ جائیں اللہ تو ہے اور اللہ تعالی نے کلام پاک میں ہم سے مخاطب ہوگر فرمایا ہے کیا میں اپنے بندے کیلئے کافی نہیں ہوں اللہ ہمارے لئے کافی ہے ہاں کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن رات کا اندھیرہ کتنا ہی طویل ہو جائے آخر کار صویرہ تو ہونے والا ہے اور رات کا اندھیرہ سب سے زیادہ اس کے گہرائی صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے صبح صادق سے پہلے رات کا اندھیرہ سب سے گہرہ ہوتا ہے یہ علامت ہے اس بات کی انقریب اب صویرہ ہونے والا ہے